حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پریزرف کیا گیا اور یہ ہمارے پاس اب تک ویسی کی ویسی موجود ہے کیا اس کو بھی آپ ایک دلیل کے طور پر مانتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پریزرویشن کے بارے میں دیکھیں تو وہ پریزرویشن کوئی نارمل جو باتیں ریکارڈڈ ہوتی ویسے نہیں یہ بہت ہائی لیول کا پریزرویشن ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ صرف باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چین آف ناریشن وہ چین آف ناریشن کے اندر بھی یہ بات آئی کہاں سے آئی کس نے بیان کیا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا پوری چین آف ناریشن ہے اب چین آف ناریشن کے ہر ایک فرد تقریباً چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ایسے افراد انڈیویجولز راوی ناریٹرز ان کی زندگی محفوظ ہے اور وہ بھی چین آف ناریشن تاکہ آج تک جو محدثین ہوتے جو سائنس آف حدیث کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں وہ پرق سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے یعنی ڈاؤٹفل ویک بات ہے اور یہ موضوع حدیث ہے یعنی فیبریکیٹڈ بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق آج تک کیوں کر پاتے ہیں کیونکہ اتنا ڈیٹا آویلبل ہے اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکزیمپل بنایا لوگوں کے لئے جب ان کی فرما برداری کرنے کہا جب ان کی بات ماننے کہا جب ان کے بارے میں کہا کہ قرآن کے ایکسپلینر ہے قرآن میں سورہ سکسٹین وز فوری فو میں تو اللہ کا ہی کام ہے خدمت تو انسانوں سے لی اللہ نے لیکن یہ پریزرویشن خود بتاتا ہے کہ یہ شخصیت جن کی اتنی ہائی ڈگری آف پریزرویشن ہوا جسے قرآن محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جس قدر محفوظ ہے اور which chain of narration یہ ایک ڈیوائن بات ہے یہ خود بھی ایک دلیل ہے ایک کامپیریزن میں بات بتاتا ہوں ایک بہت ہی فیموس پرسنائلٹی ہے جو ایک ریلیجن کے بہت فیموس فاؤنڈر ہے وہ ریلیجن کے سکولرز کہتے ہیں انسیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیا ہوا ہے کہ فلاں سکولرز یہ سٹیٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخصیت ایک مثال میں بتا رہا ہوں نام نہیں لینا چاہتا کہ بائیگرفی لکھنے کی کوشش تو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اس کا مٹیریل ہی نہیں آویلبل ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ اندازہ ہے کہ ان کی زندگی کے کل ملاکے چالیس دن کی کچھ کچھ انفرمیشن ہمارے پاس ہے اب اس میں لائے بائیگرفی کیسے ہوگی لیکن کسی کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسے چلتے تھے کیسے سوتے تھے یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے